ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ سبھی کا ویڈی نیوز چینل پر تو آئی تاریخ ہو گئی چھے بیس مارچ دو ہزار بائیس دن سنی جروار اور بات کرتے ہیں آج کے مکھے سماچار اور ٹوڈے بریکنگ نیوز کے اس اپ ڈیٹ ویڈیو میں نظر ڈالتے ہیں دیش بھر کی تمام بڑی خبروں پر آج کے اپ ڈیٹ میں چاچا کریں گے جمہو کشمی کے فارمر ایل جی پر تین سو کڑوڑ کا رشوت گھوٹالہ میں آج کے ایل جی منو سنہا نے سی بی آئی کو لیٹر لکھ کر مامرے کی کاروائی کا آرڈر جاری کیا وہیں دو ہزار بائیس دیش کے لیے ایک کروڑ بارہ لاکھ نو سو پچاس کروڑ کے بجٹ کا تصرف بغیر انتیاز کے ہوگا اور دریائے چناب پر دنیا کا بلند ترین پل ستمبر دو ہزار بائیس تک مکمل ہوگا یہ بیان ایل جی منو سنہا نے دیا چلیے یو پی میں لگاتار بلڈوزر بابا یعنی یوگی آدھی تیناس نے دوسری بار سی ایم بننے کی شفت لی یوگی کے باون منٹوں میں بتیس سال کے دانش اکلوتے مسلم اور پنجاب میں آب پارٹی کا سی ایم بننے کے بعد بھگوانت مان ایکشن میں دیکھے انہوں نے اعلان کیا کہ چاہے ایم ایل اے ایک بار جیتے یا پانچ بار پینشن پانچ پانچ بار کی بجائے صرف ایک بار ملے گی دوستو کیا یہ فیصلہ صحیح ہے کومنٹ کیجئے لیجئے اگلا اپ ڈیٹ جو کی نوکریو کو لے کر ہے دوستو صرف انٹرویو کے آدھار پر اب سرکاری نوکری کی تیاری کر رہی محلاؤں اور پرشو کے لیے اچھی خبر راجے صبح میں چھپن سال تک کی عمر والے دو میری تک آن لائن فارم راجے صبح ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان پر بھج سکتے ہیں وہی نوکری کا دوسرا اپ ڈیٹ دیکھے دوستو دیش میں پہلی بار اب راجستان میں پری پرائمری کلاسے ہوں گی شروع جی ہاں صحیح سونا آپ نے دیش میں اب پریمری کلاس سے پہلے بھی کلاسے شروع ہو رہی ہیں اس کے لیے راجستان میں اب ایک سو نواسی نئے انگلیش میڈیم سکول کے لیے اپلیکیشن فارم ہر کوئی یوگی امیدوار بھر سکتا ہے وہی جمہو کشمی کا گیاروی کلاس کے ریزلٹ کچھ دنوں بعد نوٹی بھائی ہوگا اور یوٹی ایٹی ریزلٹ آج نکل چکے ہیں امیدوار اپنا ریزلٹ آفیشل ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں وہی راجستان میں ایک اور بمپر بھرتی نکلی دوستو جس میں صرف باروی پاس امیدوار آج سے آوے دن کر سکیں گے آپ کے لیے دوستو آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ریلائنس انیل دھیرو بھائی امبانی گروپ کے چیئرمن انیل امبانی نے شکروع رات کو ریلائنس پاور اور ریلائنس انفرسٹرکچر کے ڈیریکٹر پد سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے یہ استیفہ دیا انیل امبانی کی جگہ اب راہل سرین کو نیا ڈیریکٹر بنایا جائے گا